چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت پرتفی کا سب سے ادھک آبادی والا دیش بن گیا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک ویشوک سوپر پاور کے طور پر اپنے طاقت پر پڑوسی کی برابری یا اسے پیچھے بھی چھوڑ سکتا ہے ارث بیوستہ کے آکار، بھو راجنے تک دب دبے اور سینی طاقت کے ماملے میں بیجنگ ابھی بہت آگے ہیں لیکن ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ تصویر بدل رہی ہے ارث شاسر میں 2001 کے نوبل پورسکار ویجیتہ مائیکل سپنس کا ماننا ہے کہ بھارت کا وقت آ چکا ہے پروفیسر مائیکل سٹینفورڈ یونیورسٹی میں دین ہے انہوں نے بی بی سی سے کہا بھارت جلدی ہی چین کی برابری کر لے گا چینی ارث بیوستہ کی رفتار دھیمی پڑے گی لیکن بھارت کی نہیں چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور بھارت کے مقابلے پانچ گناہ بڑی ارث بیوستہ ہے بھارتی ارث بیوستہ کا دنیا میں پانچوہ اسثان ہے بھارت کے مدیور کا آکار اپیکشا کرت چھوٹا ہے اور چین جیسا وکاس کرنے کے لیے بھارت کو سکھشا کے کشیتر میں جیون اسطر میں لنگک سمانتہ اور آرثک سدھاروں میں بھی بھاری نیویش کرنے کی ضرورت ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلوبل سوپر پاور ہونے کے لیے آبادی اور ارث بیوستہ ہی پریابت نہیں ہے حالانکہ سوفٹ پاور بھی مکھے بھومی کا نبھاتا ہے بھارت کا بولی ووڈ فلم ادیوگ دنیا بھر میں بھارت کی چھوی بنانے میں بہت پربھاوی ہے اور نیٹ فلکس پر اس کا پردرشن شاندار ہے لیکن تیزی سے بڑھتے چین کے فلم ادیوگ چائنا وڈ نے حال ہی میں ہالی ووڈ کو پیچھے چھوڑ دیا پہلی بار دو ہزار بیس میں اس نے باکس آفیس پر دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اور دو ہزار اکیس میں بھی اس نے دوبارہ ایسا کیا آج بھارت میں ہر دن چھاسی ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ چین میں انچاس ہزار چار سو بچے سیوکت راشتر کا کہنا ہے کہ دو ہزار چونسٹھ تک بھارت کی آبادی کا بڑھنا جاری رہے گا اور اس کی جنسنگھیا موجودہ ایک دشملہ چار ارب سے بڑھ کر ایک دشملہ سات ارب ہو جائے گی نیو یورک کے نیو اسکول میں بھارت چین انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر مارک فریزیر کے انسار 1990 کے دشت میں جو سدھار ہوئے تھے اس کا بھارت کو اب فائدہ مل رہا ہے لیکن کارشیل آبادی کی سکشہ سواست ہنر اور ارتھویوستہ میں یوگدان کی کشمتہ بہت مائنے رکھتی ہے پروفیسر فریزیر کہتے ہیں انیس میں شتابدی میں مانا جاتا تھا کہ جتنے بڑی آبادی ہوگی آپ بھی اتنے ہی طاقتور ہوں گے ورلڈ بینک کے انسار آج کام کرنے کی عمر والے آدھے بھارتیے ہی واسطف میں نوکری کر رہے ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں اور جہاں تک مہلاؤں کی بات ہے تو یہ آنکڑا 25% تک گر جاتا ہے جبکہ چین میں یہ 60% اور یوروپیہ سنگ میں 52% ہے 1980 اور 1990 کے دشکوں میں لگاتار سدھاروں کے بعد چین کی ارتھویوستہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھی لیکن کووڈ بڑھی ہوتی آبادی اور پشتیم کے ساتھ لگاتار بڑھتے تناب کے کارن دیش کی وکاس در پر اثر پڑا ہے بھارت کی جی ڈی پی کی رفتار پہلے ہی چین کے مقابلے تیز ہے اور آئی ایم ایف کا انمان ہے کہ اس کے ایسے ہی بنے رہنے کی پریاپت سمبھاونا ہے چین اور بھارت دونوں پر مادو ہتھیار سمپن شکتی ہیں اور انہیں دنیا کے نقشے پر ایک رننے تک استھیتی پردان کرتے ہیں فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کا انمان ہے کہ بیجنگ کے پاس دلی کے مقابلے دھائی گناہ ادھت پرمارو ہتھیار ہیں چین کی سینہ کا آکار چھے لاکھ ہے اور رکشہ ادیوگ میں بھاری نیویش کر رہا ہے پروفیسر فریزیر کا کہنا ہے بھارت رکشہ ماملے میں روس آیاتی ٹیکنالوجی اور ویشے شگیتہ پر پوری طرح نربھر ہے جبکہ سینہ دھانچے میں ریسرچ اور سوادیشی وکاس کاریکرموں پر چین بڑے پیمانے پر نویش کر رہا ہے رکشہ کشیتر میں حالانکہ چین کی بڑھت ساف ہے لیکن یوروپ اور امریکہ کے ساتھ نزدیکی رشتے بھارت کو دمدار بناتے ہیں کیونکہ دنیا کی ادھیکانش سینہ طاقتیں ان کے ساتھ ہیں پششم بھارت کو اپنے مکھے بھو راجنیتک پارٹنر کے روپ میں دیکھتا ہے تو دوسری طرف سینہ راشت سرکشہ پریشت میں بیجنگ کے پاس پانچ سیٹے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس فیصلے کی طاقت یعنی ویٹو ہے یہ حالات ہیں جو بھارت اور انی اُبھرتی ارث ویوستائیں دشکوں سے بدلنے کی کوشش میں ہیں لیکن انہیں کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے